السلام علیکم میرا نام محمد وقار حسین ہے اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے about excretion in cockroach یعنی cockroach جو ہوتے ہیں جو ہمیں اکثر دیکھتے رہتے ہیں ان کی excretion ہوتی کیسے ہے اور ان کی باڈی میں وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں excretion کرنے میں مدد کرتی ہیں بہت ہی ایزی ٹاپک ہے جلدی دیکھ لیتے ہیں تو آج جس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے excretion in cockroach پیج نمبر ٹویل پہ یہ available ہے ٹاپک اور یہ بہت ہی چھوٹا سا ٹاپک ہے میرے خیال میں جو ہائیڈریک ٹاپک تھا اس کے بعد یہ ایک تھوڑا سا اس سے بڑا ٹاپک ہے پہلے ہمیں کام کرتے ہیں کونسپٹ لے لیتے ہیں اچھا پہ ادھر آتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ ہے تو پہلے ہم چلو کونسپٹ لے لیتے ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھ رہی ہے وہ ہے بھائی کہ کون سے فائلم سے بلانگ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے آرثرپورڈا کی فائلم سے بلانگ کوکروچ ٹھیک ہے اس کے انٹرنلی جو اس کا جو سیٹ اپ لگا ہوا ہے جو کہ اس کو ایکسکریشن کروا رہا ہے یا پھر اس کا ایکسکریشن جو سسٹم ہے اس کو بولتے ہیں ملفیجین ٹیوبیول دو باتیں اس کی کونسپٹ کے لیے آپ کو ضرور پتا ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کون سے فائلم سے بلانگ کرتا ہے وہ ہے آرثرپورڈا اور اس کے ایکسکریشن سسٹم کو کیا بولتا ہے ملفیجین ٹیوبیول دو باتیں ہو گئیں تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بات کرتے ہیں کونسپٹ کو سٹارٹ وہ یہ ہے کہ دیکھو اس کا جو ایکسکریشن سسٹم ہوتا ہے اور اس کا جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ آپس میں اسوسٹیویٹیو ہوئے ہوئے ہوتا ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ میں ہوتا ہے کنیکٹنگ میں رہتے ہیں یعنی کہ دیکھو ان کی جو باڈی ہوتی ہے نا انٹرنالی وہ ایک لمبی سی ٹیوب کی طرح کی ہوتی ہے تو پھر اس میں ہی مطلب ایکسکریشن سسٹم بھی ہوتا ہے اور ڈائیجیسٹیو سسٹم بھی ہوتا ہے تین باتیں مجھے آپ کو سمجھانی تھی جو کہ امپورٹنٹ تھی اور وہ آپ کو کبھی بھولنی نہیں ہے جو کہ کوکروچ کے بارے میں بہت ہی مینلی بات ہیں ایک بات کیا ہے کہ وہ فائلما آرثرپورڈا سے کرتا ہے دوسرا جو اس کا ایکسکریشن سسٹم ہوتا ہے اس کو بولتا ہے ملفیجین ٹیوبیول اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کا جو ایکسکریشن سسٹم ہے وہ اس کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوتا ہے اب یہ باتیں تو تمہاری ہو گئی یادگار سمجھو تمہیں یاد کر کے رکھنی ہے یہ ساری اگر کوکروچ کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ بات جاننا چاہتے ہو تو یہ تین باتیں یاد رکھو اب ہم کرتے ہیں کونسپٹ کو سٹارٹ دیکھو اگر آپ ایک کوکروچ کو اس کی باڈی کے اندر اگر دکھو گے تو اس کی باڈی کے اندر ایک لمبی سی ٹیوب جاری ہوگی جیسے یہ جاری ہے اب یہ پوری ٹیوب ہے جو کہ اس کو ڈائیجیسٹیو بھی کرواتی ہے اور اس کو ایکسکریشن بھی کرواتی ہے اور اس کے کافی کام کرتی ہے ساری چیزیں اس کی ٹیوب میں لگی ہوئی ہیں اس کی اس پوری ٹیوب کو جو پوری ایک ٹیوب جا رہی ہے لمبی سی ٹیوب جا رہی ہے اس پوری ٹیوب کو بولتا ہے گٹ ٹھیک ہے اس پوری ٹیوب کو بولتا ہے گٹ اور اس کی ٹیوب جو ہوتی ہے لمبی سی اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے جس کا ایک کا نام رکھا گیا ہے فور گٹ جیسے یہ گرین ہے اس کو فور گٹ کا آگیا ہے بیچ والی جگہ جو ہوتی ہے اس کو بولتا ہے میٹ گٹ اور لاسٹ والی جگہ جو ہوتی ہے اس کو بولتا ہے ہائنڈ گٹ ہائنڈ گٹ والی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ سے ایکسکریشن ہوتی ہے اور بیچ والی جگہ میں اس کا مطلب یہ اسٹرمک لگا ہوا ہے وغیرہ یہ سارے سسٹم اس کا چلتا ہے اور یہاں پہ اس کا برین وغیرہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے اب ہوتا ہے کہ یہ اس کا موہ یہاں سے اس نے کوئی چیز کھائی یہ چیز اندر آگئی اب اس کے اندر ٹوٹی پوٹی ہوئی جو بھی اس کو چیز چاہی تھی اس کو مل گئی اور پھر ککروچ کی باڈی کو ہو گئی پروائیڈ یعنی کس نے یہاں سے کچھ بھی کھائی اندر گیا وہ اندر جا کے بروک ہوا اور اس کے اندر سے جو انرجی نکلیا کوئی بھی چیز اس کو ملی وہ اس کی باڈی کو ہو گئی پروائیڈ اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز اندر ٹوٹتی ہے جب اندر کوئی کھانا جاتا ہے پھر وہ ٹوٹتا ہے تو اس میں سے ایک چیز کام کی نکلتی ہے اور ایک چیز ہوتی جسے ویسٹ پروڈک بولتے ہیں دونوں چیزیں اس کی فل باڈی میں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہےں ہاں پیسے تیر رہی ہوتی ہیں کوکروچ کے اندر بلڈ تو پائی نہیں جاتا ہے یعنی کہ ریٹ کلر کا بلڈ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک وارٹر ہوتا ہے یا پھر اس کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہیمولیمف ٹھیک ہےں کوکروچ کے بلڈ کو بولتے ہیں ہیمولیمف اب ہوگا کیا بھائی کہ انٹرنلی اس کے اندر چیزیں گھوم رہی ہیں جیسے کہ تیر رہی ہیں یہاں پہ پوری باڈی میں ایک فلویڈ بھرا ہوا ہے اس کو کہا کہ ہیمولیمف اس کے اندر کام کی چیزیں بھی تیر رہی ہیں اور ویس پروڈک بھی تیر رہا ہے اب ہوگا کہ بھائی ویس پروڈک حد سے زیادہ اس میں بھر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایکسکریشن کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو بیچ والی جو جگہ ہوتی جس کو بولتا ہے میڈ گٹ کے اس جگہ پہ یعنی کہ اس کی یہاں پہ کچھ انہیں ٹیوبز لگی ہوئی ہوتی ہیں پتلی پتلی سی ٹیوبز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یلو کلر کی یہاں پہ تو پرپل کلر کی بنی ہوئی وہ یلو کلر کی ٹیوبز ہوتی ہیں اور ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ پندرہ سے بیس ہوتی ہے تو یہاں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں ہوتا ہے کہہ ہے کہ بھائی اس کی پوری باڈی کے اندر جیسے ویس پروڈک تیر رہا ہے اب وہ آئے گا اس کے اندر اس ٹیوب کے اندر آئے گا ٹھیک ہے اس ٹیوب کو بولتے ہیں ملفیجن ٹیوبیول ٹھیک ہے یہ ہے اس کا سارا سیٹ اپ جو کہ اس کو ایکسکریشن کروا رہا ہے اس کی ٹیوب کو بولتے ہیں ملفیجن ٹیوبیول یہاں پر آ گیا اب یہ اس کے اندر گزرتا ہوا اس کو اندر لے جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک لے کر آئے گا ٹھیک ہے ہائنڈ گٹ تک لے کر آئے گا میڈ گٹ سے اندر گسا ویس پروڈکٹ ویڈا ہیلپ آف ملفیج تیوبیول پھر وہ آگے گزرتا ہوا گیا کدر ہائنڈ گیٹ کی طرف ہائنڈ گیٹ کی طرف ادھر آ کر پھر یہ رکے گا تھوڑی دیر ریکٹم کے اندر ایک ریکٹم اس کے اندر جگہ ہوتی ہے جو تھوڑی دیر ہے نا سٹور کرتی ہے اس کی جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے اس کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ یورک ایسڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ریکٹم میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو روکا جاتا ہے اور بہت ساری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کوکروچ کی باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اس کی ریکٹم میں آکے پہلے اس کو سٹور کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کس کو اس کے ویسٹ پروڈکٹ کو اور اس کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یورک ایسڈ یہاں سے لے کے یہاں پہ تیر رہا تھا پھر سمجھاتا ہوں بھائی یہاں پہ ایک فلوڑیڈ ہے اس کو بولتے ہیں ہیمولیمف جو کہ اس کا بلڈ کہلاتا ہے وہ وائٹ رنگ کا ہوتا ہے ملفیجن ٹیوبز ٹھیک ہے یہاں پر آ کر وہ اس ٹیوبز کے ذریعے اندر گھسے گا ٹھیک ہے اندر گھسنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی جو ٹیوبز ہیں اسے ٹرانسفر کروا دیں گے کس طرف ہائنڈ گٹ کی طرف جہاں سے ایکسکریشن ہوتی ہے پھر آگے جا کے ہائنڈ گٹ کی طرف ریکٹم لگی بھی ہوتی ہے ریکٹم سمجھ لو ایک طریقے کی تھیلی ہے یا پھر ایک پاؤچ ہے جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے یورک ایسٹ کو سٹور کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے وہ چیزیں نکال لی جائیں جو ویسٹ پرڈکٹ کے ساتھ نہ چلی جائیں جو کہ اس کی باڈی کی ضرورت ہے لائک وارٹر ہو گیا سالٹ ہو گیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہو گئیں ٹھیک ہے پھر یہ اس کو ایکسکریش کروا دیتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں سے تیر رہا تھا ملفیجنٹ یو بیول نے کیا کیا ہے کہ بھائی اس کو اپنے اندر لیا پھر اس کو ٹرانسور کروایا گیا تھا ہائنڈ گٹ کی طرف ہائنڈ گٹ سے لیتا ہوا وہ بات چلی گئی ریکٹم کی طرف ریکٹم میں آکے وہ تھوڑی دے اسٹور ہوا اسٹور ہونے کے بعد اس میں سے ری آبزرپشن ہوئی جو کہ اس کی باڈی کی ضرورت تھی اور آخر میں اسے ایکسکریٹ کر دیا اب یہ آپ کو میرے خیال میں کونسپٹ ہوا کلیر اب ہم چلتے ہیں ادھر دوبارہ بکریٹ کی طرف ٹھیک ہے اب ہم اس کے بارے میں بکریٹ کرتے ہیں تو اب ہمیں آسانی سے باتیں سمجھ جائیں گی کیونکہ اب کونسپٹ ہو گیا تھوڑا بہت کلیر ان کا جو ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ان کو ایکسکریٹ کرواتا ہے اس کو بولتا ہے ملفیجنٹ یو بیول ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ہائنڈ گٹ ایک ہوتی ہے میڈ گٹ ٹھیک ہے ہائنڈ گٹ جو ہوتی ہے وہ لگی بھی ہوتی ہے آخر میں اس سائٹ پر ٹھیک ہے میڈ گٹ بیچ والی جگہ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے فور گٹ وہ ادھر مینشن میرے خیال میں نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کی بارڈی کے اندر اس کی بارڈی کے اندر ایک فلویڈ ہوتا ہے فلویڈ آف بارڈی کیویٹی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہیمولیمف ہیمولیمف یعنی ان کا بلرڈ ہوتا ہے سمجھ لو وہ ان کی فلویڈ ہے جو کہ پوری بارڈی میں ان کے تیر رہے اور جب پھر ان کی بارڈی میں ویس پروڈکٹ پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ ضرورت سے زیادہ جب ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ملفیجن ٹیوبیولز ہوتی ہیں جو اس کی میڈ گٹ میں لگی بھی ہوتی ہیں وہ اس کو ایبزورپ کر لیتی ہیں اپنے اندر ڈال لیتی ہیں دیکھو ملفیجن ٹیوبیول ایبزورپ دا ایکسکریٹری ویسٹ ٹھیک ہے جب یہ اندر اپنے بلا لیتی ہیں پھر اس کو ٹرانسفر کرتی ہیں کدھر ہائنڈ گٹ کی طرف آخری والی جگہ جہاں سے ایکسکریٹری ہوگی یہاں سے سمجھ لو یہ میڈ گٹیں بیچ والی جگہ اس نے ٹرانسفر کر کے یہاں پر لیا ہے یہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے ریکٹم سمجھ لو جیسے پاؤچ ٹیپ ایک جگہ ہے جو یورک ایسٹ کو ایکسکریٹ کرتا ہے دیکھو اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ یورک ایسٹ اس ڈسچارج انٹو دا ریکٹم جب یہ اس کو ڈسچارج کرنے والا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی ریکٹم تھوڑی دیر اپنے اندر یورک ایسٹ کو سٹور کر کے رکھتا ہے تاکہ اس میں سے ری ایبزورپشن ہو سکے دیکھو ری ایبزورپشن آف یوسفل سبسٹانسز لائک وارٹر ہو گیا یا پھر سالٹ ہو گیا دیکھو ری ایبزورپشن آف سالٹ اینڈ وارٹر اور بھی بہت ساری چیز ہیں آخر میں جب یہ ایکسکریٹ ہوتی ہے تو وہ ڈرائے کی شکل میں ہو جاتی ہے یعنی ان کا ویسٹ جو ہوتا ہے وہ سکھا ہوتا ہے بلکل ڈرائے ہوتا ہے اس میں بلکل پانی کی تعداد نہیں ہوتی کیونکہ ریکٹم میں جب وہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو ری ایبزورپ کر لیتا ہے وارٹر یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی باڈی کی ضرورت ہے اگر کوکروچ کی باڈی میں سے پانی کو نکال دیا جائے تو بھائی یہ برداشت نہیں کر سکتے یہ مر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس وارٹر کی بہت زیادہ کمی ہوتی اس لئے یورک ایسیڈ ایکسکریٹ کرتے ہیں پھر آخر میں یہ اس ویسٹ پروڈکٹ کو ایکسکریٹ کر دیتے ہیں تو یہ تھا یہ تمام اس بارے میں آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ